دوستو ہماری ورلڈ میں سکسٹی ٹو کنٹریز ایسے ہیں جن کی آبادی تین ملین سے بھی کم ہے اور ان میں بہت سے کنٹریز کے پاس پاور اور سورسز دونوں ہی لیمیٹڈ ہیں لیکن ان میں کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جو سمال ہونے کے باوجود امیر ترین سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے ایک چھوٹا سا ملک قطر بھی ہے جس کی ٹوٹال آبادی صرف ٹو پوائنٹ ایٹ ملین یعنی صرف اور صرف اٹھائیس لاکھ ہے ان میں سے صرف تین لاکھ بیس ہزار لوگ ہی قطر کے ایکچول سیٹیزنز ہیں اور باقی پپولیشن مختلف فورنرز کی ہے جن میں سے زیادہ تر یہاں پر کام کی غرض سے آئے ہوئے ہیں اپنے سے کئی گناہ بڑے ممالک کی بنسبت قطر کا جی ڈی پی ریٹ پچھلے کافی سالوں سے اچھی خاصی پیک پر ہے ایون کے خود سے سولہ گناہ بڑے آبادی والے ملک یوکرین کے مقابلے میں قطری ایکانومی زیادہ اثر رکھتی ہے اور یہ بات رشیا یوکرین وار سے بھی پہلے کی ہے قطر سٹیٹ کا اپنا ایک سوورن ویلتھ فنڈ بھی ہے جس میں ساڑھے چار سو بلین ڈالرز کے ایسٹس موجود ہیں اس کے علاوہ قطر پوری دنیا میں موجود بڑے بڑے پروجیکٹس کا شیئر ہولڈر بھی ہے جسا کہ لندن میں موجود ہیتھرو ائرپورٹ کے بیس پرسنٹ سٹیکس قطر کے پاس ہیں یہ ائرپورٹ پورے ورلڈ کا ساتھوں بیزیسٹ ائرپورٹ سمجھا جاتا ہے جبکہ قطر کی سٹیٹ ائرلائن خود دنیا کی نوی بڑی ائرلائن ہے الجزیرہ کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا جو دنیا کا دوسرا بڑا میڈیا گروپ ہے اسے بھی قطر ہی اون کرتا ہے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود آج کے دور میں قطر کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے لیکن قطر ہمیشہ سے امیر نہیں تھا اگر جیو پولٹیکلی دیکھا جائے تو یہ ایک سہرائی علاقہ ہے جہاں پر بارشیں معمول سے کم ہوتی ہیں اور یہاں فریش وارٹر کے لیے کوئی خاص ریور بھی موجود نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہاں ایریگیشن وارٹر کا کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس کنٹری کی سیچویشن اس وقت بدلنا شروع ہوئی جب 1939 میں قطر میں آئل ریزروز پائے گئے لیکن اسی سال ورلڈ وار ٹو کا بھی آغاز ہو گیا جو نہ صرف قطر بلکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوئی اسی وجہ سے قطر کی ایکانومی مزید اگلے دس سال تک سروائیو کرتی رہی اس کے بعد 1950 میں قطر نے آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کیا لیکن اس وقت تک قطر کے نیبرنگ کنٹریز کوئیت اور سعودی عربیہ میں بڑے بڑے آئل کے زخائر دریافت ہو چکے تھے ایون کے قطر سے صرف 1500 کلومیٹر دور سعودی عربیہ میں کوار آئل فیلڈ دریافت ہوئی جو دنیا کی سب سے بڑی آئل فیلڈ تھی اور اس میں موجود آئل پورے قطر میں موجود آئل ریزرز کا دو گناہ تھے کافی عرصے تک ڈھوننے کے بعد جب قطر میں مزید آئل ریزرز نہ ملے تو قطر میں موجود ویسٹرن آئل کمپنیز نے اس کے ساتھ موجود اوشن میں آئل کی خود شروع کر دی اسی کوشش میں انہیں مزید چھوٹے چھوٹے آئل ریزرز ملے مگر ان میں سے کوئی بھی آئل فیلڈ اتنی بڑی نہیں تھی جو اس کے ساتھ موجود نیبرنگ کنٹریز کو کمپیٹ کر سکے لیکن پھر بھی قطر اس وقت چودہاں بڑا آئل پروڈیوسر تھا اور یہی آئل ہی تھا جس پر قطر کی پوری ایکانومی ڈیپینڈنٹ تھی کیونکہ قطر میں موجود آئل ریزرز سعودی عربیہ میں پائے جانے والے آئل ریزرز کا دسویں حصہ بھی نہیں تھے لہذا یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر قطر صرف آئل پر ہی ڈیپینڈنٹ رہتا ہے تو یہ اس طرح گروت نہیں کر پائے گا جس طرح پرشن گلف میں موجود دوسرے کنٹریز ہیں سو قطر کو مزید کسی ایسے خزانے کی تلاش تھی جو اسے پوری طرح ایک ریچ کنٹری بنا دے اور پھر آخر کار 1971 میں قطر کو پرشن گلف کے بلکل درمیان میں دنیا کے سب سے بڑے گیس ریزرز مل گئے لیکن کیونکہ یہ پرشن گلف کے درمیان میں تھے لہٰذا ان ریزرز پر دوسری سائیڈ پر موجود ایران کا بھی جیو پولیٹیکلی حق بنتا تھا اس وجہ سے ان دونوں ممالک نے ان ریزرز کو آپس میں بانٹ لیا ایران کی طرف موجود ریزرز کو ساؤتھ پارس فیلڈ جبکہ قطر کی طرف موجود ریزرز کو نورتھ فیلڈ کا نام دیا گیا یہ ایک ایسی ڈسکوری تھی جس نے دونوں کنٹریز کی قسمت کو ہی بدل دیا صرف قطری سائیڈ پر موجود گیس فیلڈ اتنی بڑی تھی جس میں موجود گیس ریزرز راتوں رات ہی قطر کو تیسری پوزیشن پر لے آئے اس دن کے بعد سے قطر کی ایکانومی کا تو جیسے نقشہ ہی بدلنے والا تھا لیکن اگر ہم سیونٹیز میں جھانکیں جب یہ ڈسکوری ہوئی تھی تو اس وقت گیس انڈسٹری آج موجود گیس انڈسٹری سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ تھی اسی وجہ سے قطری اس وقت بہت ہی زیادہ ڈسپوئنٹ ہوئے کہ انہیں آئل کی بجائے گیس ریزرز ملے ہیں جو شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے کسی بھی کام کے نہیں ہیں کیونکہ گیس کو سٹور کرنے کے لیے کافی زیادہ والیوم کی ضرورت تھی اور اس طرح یہ چیز کوئی فائننشل سینس نہیں بنا رہی تھی ہم سب کو معلوم ہے کہ گیس کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں اور اس دور میں انہیں کمپریس کرنے کے لیے کوئی خاص میتھڈ بھی نہیں بنایا گیا تھا لیکن پھر اس گیس کو لیکویفائی کرنے کا آئیڈیا آیا اور پھر اس طرح لیکویفائیڈ نیچرل گیس یا الینجی بزنس کا آغاز ہو گیا اب نیچرل گیس کو الینجی میں کنورٹ کر کے کسی دوسری جگہ ایکسپورٹ کرنا بہت ہی آسان ہو چکا تھا کیونکہ الینجی بہت ہی کم والیوم گھیرتی تھی لیکن یہاں پر ایک اور مسئلے نے جنم لیا کیونکہ گیس کو لیکویفائیڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے اسے مائنس 161 ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر پر تھنڈا کرنا پڑتا ہے مگر پرشن گلف میں موجود تمام ممالک کا ایوریج ٹیمپریچر ہمیشہ سے وارم ہی ہے سو اس طرح کی کنڈیشنز الینجی کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں تھی اس سیچویشن میں گیس کو لیکویفائی کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایڈوانس اور کمپلیکیٹڈ انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی جس پر دیفنیٹلی کوسٹ بھی زیادہ آنی تھی اور اس طرح اس پورے سیٹ اپ پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہونے تھے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس جگہ پر اس الینجی کو بھیجنا ہوتا وہاں پر بھی اسے الینجی سے دوبارہ گیس میں کنورٹ کرنے کے لیے انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی پائپ لائنز کے ثروہ سستی گیس امپورٹ کر رہا تھا اس صورت میں ایکسپینسیو الینجی کسی بھی صورت ان پائپ لائنز کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی تھی لیکن جب ایسٹ اسیا میں موجود آئیلینڈ ایکانومیز نے گروت پکڑنا شروع کی تو الینجی کی ڈیمان میں بھی اضافہ ہو گیا جاپان تائیوان نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایسے آئیلینڈ تھے جنہیں اس وقت الینجی کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ سمندر کی وجہ سے ان کے لیے پائپ لائنز کے ذریعے گیس حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ تھا لیکن ان تمام آئیلینڈز کی فسٹ پریارٹی قطر نہیں بلکہ ان کے قریب ترین موجود دوسرے گیس پروڈیوسر کنٹریز لائک انڈونیشیا، میلیشیا اور برونائی وغیرہ تھے اور یہ وہ پوائنٹ تھا جب قطر کو یہ ریالائز ہوا کہ وہ یورپ اور ایشیا دونوں میں ہی کسی بھی گیس پروڈیوسر مارکٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتا لہٰذا قطر نے سیڈنلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ گیس کو چھوڑ کر صرف آئیل پر ہی ڈیپینڈنٹ رہے گا کیونکہ آئیل قدرتی طور پر لیکویڈ فارم میں ہوتا ہے اور اسے ٹینکرز میں بھر کے سمندری راستے سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک بہ آسانی پہنچایا جا سکتا ہے اگلے کچھ سالوں تک قطر آئیل پر ہی ڈیپینڈنٹ رہا مگر پھر نائنٹین ایٹی سکس میں اچانک پوری دنیا میں آئیل کی پرائیسز ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ گر گئیں اور آئیل مارکٹ پوری دنیا میں کریش کر گئی اور قطری اکانومی جو اس وقت مکمل طور پر آئیل ڈیپینڈنٹ تھی ایک دم سے کرائیسز موڈ میں چلی گئی اور اس طرح پھر نائنٹین نائنٹیز میں قطر نے دوبارہ سے بیس سال پہلے ملنے والی نیچرل گیس کی طرف توجہ دی تو اس وقت پوری دنیا میں گیس کی ڈیمانڈ میں بھی خاترخواہ اضافہ ہو چکا تھا اور بیس سال گزرنے کے بعد ٹیکنالوجی اتنا زیادہ گروت کر چکی تھی کہ ایل این جی کے لیے انفرسٹرکچر کو تعمیر کرنا پہلے کی نسبت اب آسان ہو چکا تھا نیچرل گیس سے بننے والی انرجی سے کول کے مقابلے میں پچاس پرسنٹ جبکہ آئل کے مقابلے میں تیس پرسنٹ کم سیو ٹو گیس خارج ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی فائیو میں جب حماد بن خلیفہ السانی قطر کے امیر بنے تو انہوں نے نیچرل گیس کے پوٹنشل کو سمجھتے ہوئے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے اور انفرسٹرکچر بلڈ کیا اور پھر نائنٹین نائنٹی سکس میں قطر نے اپنا پہلا ایل این جی شپ سٹیٹ آف ہورموس کے ذریعے گلوبل مارکیٹ میں بھیجا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے صرف دس سالوں میں قطر پوری دنیا کو گیس ایکسپورٹ کرنے والا نمبر ون کنٹری بن چکا تھا دوہزار چھے میں قطر نے اپنے کمپیٹیٹرز لائک میلیشیا اور انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ایسٹ ایشن آئیلینڈز جیسا کہ تائیوان جاپان ساؤتھ کوریا اور نورت کوریا قطر سے ایل این جی خریدنے والے بڑے ممالک میں شمار ہونے لگے لیکن قطر یہ ایکسپیرینسٹ کر چکا ہے کہ کسی بھی سنگل سورس پر ڈیپینڈنٹ رہنے سے ایکانومی کسی بھی وقت کریش کر سکتی ہے اسی لیے انہوں نے کئی دوسرے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے جیسا کہ قطر ایئر ویز ٹاپ ٹینز میں شمار ہوتی ہے اسی طرح الجزیرہ میڈیا گروپ کو ارابیک سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کی ریج پوری دنیا میں پہنچ پائے جبکہ سپورٹس انڈسٹری میں بھی قطر کسی سے پیچھے نہیں رہا ابھی ریسنٹلی دوہزر بائیس میں قطر نے کئی بلینڈ ڈالرز خرچ کر کے آٹھ ورلڈ کلاس فوٹبول سٹیڈینز بنا کر فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا ہے اور پوری دنیا کو پور امن پیغام دیا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں ایک بات تو صاف نظر آتی ہے کہ قطر نے اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ ان غلطیوں کو دوبارہ بھول کر بھی دوہرانا نہیں چاہے گا اسی وجہ سے قطر اب ملٹی سورسز آف انکم پر فوکس کر رہا ہے اگر ایسا چلتا رہا تو قطر کا فیوچر بھی برائیٹ نظر آ رہا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں